اسلام علیکم امید آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی وینگ آئی لائنر لگانے کے آسان میتہ ہے اور اس ویڈیو میں تقریباً چار سے پانچ وینگ آئی لائنر کے سٹائل آپ سے شیئر کروں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم کاشی سٹائل میں آئی لائنر اپلائے کریں گے جو کہ بہت زیادہ ٹرنڈی ہے اور اس کے لئے آپ نے اس طرح سے ایک چھوٹا سا مارک لگانا ہے آپ دیکھ لیں اور جب بھی آئی لائنر لگائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں اپنے آئی برو کے اینڈ کو دیکھیں اور اپنے آؤٹر کارنر کے اینڈ کو دیکھیں اس ایریا کے باہر نہ تو آپ کا آئی میک اپ جانا چاہیے اور نہ ہی آپ کا آئی لائنر جانا چاہیے کاشی سٹائل میں یہ آئی لائنر جو اس طرح میں اپلائے کر رہی ہوں یہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے اور ڈرامیٹک لک دیتا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے یہاں پر وینگ کریئٹ کر لیا ہے اب میں چھوٹے چھوٹے سٹروکس کے ساتھ اس وینگ کو اپر لیش لائن کے ساتھ کنیکٹ کروں گے اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے میں چھوٹے چھوٹے سٹروکس کا ہی استعمال کروں گی اور ضروری نہیں کہ آپ آئی لائنر کو کمپلیٹ اپر لیش لائن پر اپلائے کریں اگر آپ چاہے تو یہاں تک جو میڈ ایریا ہے یہاں تک وینگ کو کنیکٹ کرنے کے بعد چھوٹے جب لیش لگتی ہیں تو وہ کمپلیٹ لک دیتی ہیں اور اگر آپ چاہتی ہیں اس لائن کو انر کورنر تک کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ کی لائن اس طرح سے بہت باریک ہونی چاہیے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئی لائنر تقریبا کمپلیٹ ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس وینگ کو مزید پوائنٹڈ کیا جا سکتا ہے اور اب میں آپ کو شو کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آئی لائنر کا وینگ آئی برو کی اس لیمٹ سے باہر نہیں گیا اس لئے بیلنس دکھائی دے رہا ہے اور اگر ہم لور لیش لائن کی طرف دیکھیں تو بھی ہمارا لائنر بیلنسڈ ہے وہ گلز جو یہ کہتی ہیں ان سے لائنر ایکیوریٹ نہیں لگتا تو ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھیں آئی لائنر اپلائی کرتے ہوئے وہ انر کورنر سے سٹارٹ نہ لیں بلکہ آوٹر کورنر سے وینگ کریٹ کریں اور اگر آپ کو کاشیز جیسا وینگ کریٹ کرنا ٹاف لگتا ہے تو آپ اس طرح سے بھی بہت خوبصورت وینگ کریٹ کر سکتی ہیں میں تقریبا جب بھی آپ سے کوئی آئی میک اپ کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں یہ میتھرڈ آپ کو ضرور بتاتی ہوں آپ نے اس طرح سے دو سٹروکس اپلائی کرنے ہیں اور ان دونوں کو جوائن کر لینا ہے اس میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ چاہیں تو ہر طرح کا وینگ کریٹ کر سکتی ہیں آپ چاہیں تو نورمل لائن اپلائی کر سکتی ہیں چاہیں تو اپنے آئی لائنر کو ٹھیک کر سکتی ہیں یہ ٹرک نہ صرف آپ کے آئی لائنر کے اپلیکیشن کو آسان بنا دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں آئیز پر سیم اور ایکول وینگ کریٹ ہوتے ہیں اب اگر ہم وینگ کو اتنا ہی رکھیں گے تو اس سٹائل کو کلاسک آئی لائنر کہا جاتا ہے اگر آپ ڈیلی روٹین میں آئی لائنر اپلائی کرتی ہیں ہاؤس وائپ ہیں کالج گوئنگ یا یونی گوئنگ گرلز ہیں تو آپ کلاسک سٹائل میں آئی لائنر اپلائی کر سکتی ہیں کچھ آنکوں پر اس طرح کا کلاسک سٹائل آئی لائنر بہت کمپلیمنٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ نے اسی آئی لائنر کو فاکسی سٹائل دینا ہو تو آپ وینگ کو اس طرح سے باہر نکالیں گے جو سٹروکس آپ دیں وہ زیادہ ٹھیک نہ ہوں کوشش کریں ہلکے ہلکے لائٹ لائٹ سٹروکس کے ساتھ وینگ کو باہر نکالیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا وینگ کافی نیٹ ہو گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس وقت میں ایکرالون کا ایکوہ کلر کیک آئی لائنر یوز کر رہی ہوں اور کیونکہ ہم یہاں پر اپنی آئیز کو فاکسی سٹائل میں لے جا رہے ہیں تو انر کارنر پر میں ایک سٹروک لگاؤں گے اور اس سٹروک کو ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف لگائیں گے اگر ہم اس سٹروک کو بلکل سٹریٹ رکھتے ہیں تو ہماری آئیز کبھی بھی فاکسی لک نہیں دیں گی تو آپ دیکھ سکتی ہیں ہمارا آئی لائنر کتنا نیٹ اپلائے ہوا ہے تقریبا آئی لائنر کے یہی سٹائل ہے جو میں خود لگانا پسند کرتی ہوں اور اکثر اپلائے کرتی ہوں اب ہم نیکس جو اپلائے کر رہے ہیں وہ بلکل سمپل آئی لائنر ہے وہ گرز جن کی پفی آئیز ہوتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس سٹائل میں آئی لائنر اپلائے کرنا چاہیے تو آپ اس طرح کا آئی لائنر اپلائے کریں آپ کی آئیز بہت خوبصورت دیکھیں گی آپ نے اپنے آوٹر وی پر اس طرح کا ایک سمپل سٹروک دینا ہے جتنا لمبا آپ کو ونگ چاہیے اسی حساب سے آپ ایک سٹروک لگائیں گی اور اسی سٹروک کو نیٹ کرتے ہوئے آپ اپنے اپر آئی لیڈ پر لے جائیں گی جی نیکس میں آپ کو اپن ونگ لائنر اپلائے کرنے کا آسان ترین طریقہ بتاتی ہوں جو آپ خود گھر میں اپلائے کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹرنڈی ہے تو گرلز اس کو بہت پسند کرتی ہیں تو آلریڈی میں نے جو لائنر لگایا ہوا تھا اس کا ونگ میں نے ریز کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹروک کی مدد سے میں ایک نیٹ پوائنٹڈ آئی لائنر اپلائے کر رہی ہوں فی الحال میں نے اس کا کوئی ونگ کریٹ نہیں کیا سیمپل جس طرح سے ہم کلاسک سٹائل میں آئی لائنر اپلائے کرتے ہیں اسی طرح سے میں چھوٹے چھوٹے سٹروک کی مدد سے آئی لائنر کی اس لائن کو نیٹ کر رہی ہوں یہ بھی ہے کہ آئی لائنر اپلائے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن کیمرے کے سامنے اپنی آنکھ کو رکھنا پڑتا ہے تو بار بار مجھے دیکھنا پڑتا ہے دوسری سائیڈ پر کیا آئی لائنر ٹھیک اپلائے ہو رہا ہے یا نہیں جی تو لائن ہماری نیٹ ہو گئی ہے اور اس لائن کو میں نے ہلکا سا پوائنٹڈ کر لیا ہے لور لیش لائن پر آپ برش کے اس طرح لائٹ لائٹ سٹروکز دیں گے جیسا کہ آپ برش ہوا میں چلا رہے ہوں یا پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ برش ہے اور ہم اس کے ساتھ لیشز کو ڈراغ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری لور لیش لائن پر کتنا خوبصورت بنگ کریئٹ ہوا ہے اب سیم اسی طرح سے ہم نے ایک لائٹ سا سٹروک پر لیش لائن پر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ونگ لائنر لگانا کتنا آسان ہے اور یہ کتنا خوبصورت دیکھتا ہے اور اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہارٹس یا سٹار ڈراغ کر سکتی ہیں تو ڈراغ کر کے اپنے آئی لائنر کو مزید سٹائلش بنا سکتی ہیں تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ سے ڈیفرنٹ آئی لائنر کے سٹائل شیئر کیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کون سا سٹائل زیادہ اچھا لگا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنے اس چینل کو فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال اکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ